ہر کس سے تیر نکالا پران چھین لیے تاڑکا کے لیکن ارے اس تری پر میرے میرا پہلا تیر اس تری پر چلا ای دین ہے بیچاری یہ تو پریچارکا ہے داسی ہے کنکری ہے دوتی ہے یہ سویم رابن تو ہے ہاں اس سے بھی ادھیک بلشالنی تو ہے بھگوان کو دیائی کرونائی انہوں نے کہا جو مجھے مکتی اپنی ماں کو دینی ہے جس قیبل لکی جس ساکیت کی ادھیکارنی میری ماں ہے اتنا ادھیک پریم امر گیا رام کے اندر اور تاڑکا کو وہ مکتی دے دی رام نے تاڑکا دین جان تے ہی نج پد دین پد دین نج پد بڑا پد مل گیا بڑی پرتسطہ مل گئی یہ ان کا صبح پھر انہے لوگ شام تھو گئے بھبیت ہو گئے وہاں سے بھاگنے لگے صبح ہوا آ دے ماریج کو بان پر بٹھا کر وہاں تلہٹی میں بھیجا سنکردے میں پہنچ گیا ہوں اور سموچی نیسا چری جاتی میں نیراشش آ گیا یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہاں یہ ماریج کچھ پل بھر میں کیسے کس نے پٹک دیا ہے ریت میں وہ آندھے موں گرا لنکا کی ریت میں ایک پکشتک سموچی نیسا چری جاتی سننے پات بھبیت ہتوت سائد وہ شریحت ہو گئے بلہین اتیت اشک اسمرد کلانت جیسے ان کا سمپون دھن کسی نے اپرہت کر لیا جیسے کائیہ تو ہے پر ان میں پرانڈ نہیں ہے ایک ماریج کے آنے سے اس طرح کی رامائن میں آتا ہے کہ وہ اتنے بھبیت ہو گئے ہوں رام کو کوپ کرنا نہیں آتا رام نے کوپ کیا بھی نہیں ہے پر تیر تو نکالا ہے ایک باروں کا تیر نکالا بھر ایسا تھا کہ سموچی نیسا چری جاتی میں دیراشہ چھا گئی اور دوسرے پل گردیو نے سمپون استشستر رام کو سوپ دی وہ علاقے منطر سے چلنے والے سنکلپ سے چلنے والے نشکنٹک ہو گیا سدھا شو ایک اسکارتھ اور بھی ہے آپ کی گھر میں ویتھا ہو دوویدہ ہو دیننے ہو داردر ہو کسٹ ہو شاریرک پیڑا ہو کسی پرکار کا کلیش ہو رام کو گھر میں لے آؤ گھر ٹھیک ہو جائے گا اب رام آئیں گے کیسے گھر میں یا تو رام آئین سے آئیں گے کتھا سے آئیں گے سنت سے آئیں گے سنت کے شری مک سے آئیں گے سکند پران میں پرسد پد پاوان پرسد پد پاوان سکر شاوان پرگٹ بوئیدہ جسری پرسد پد پاوان سکر شاوان پرگٹ بوئیدہ پرسد پاوان پرسد پاوان سکر شاوان پرسد پاوان پرسد پاوان پرسد پاوان پرسد پاوان پرسد پاوان مہی نہیں آئی بچڑ نہیں آمدی سے اہ думаю آئی تینہ آئی یوکہ حالے Massage بیرز اگر پر پاور شوق شاوک اے آتی ششائے کاؤں تنارے بار بار ہری جل پر جو بہتی من پا سوئی من پا سوئی من پا کئی پتنوں کے اندھاری بار سکر پر پاہن سوکن شاہن پر پری پرسد پد پاون اب یہ گردیب کہہ رہا ہے رام تو ایسا نہیں کر سکتے بڑے سنگوش میں ہے اب وہ نام بھی تو نہیں کہہ سکتے گروہ کو وہ گروہ کے آدھی میں ہے پتہ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ جو یہ کہہ کرتے رہا اب یہ جو آگیا دیں گے پہلے میری آگیا کی آدھی اندھارام اب میری سکل آگیایں پتہ کی بھی آگیایں گروہ ہی دیں گے اب جو وشوہ مترک ہے ان کے آگیا کا پالن کرو یہ جو بھی آگیا دیں گے اب گروہ کتنی کٹھین آگیا دے رہے ہیں مولے شلا پر اپنے پیر رکھ دو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ ناری ہے اب یہی تو بات ہے کہ انہیں شلا دکھ رہی ہے اور رام کو ناری دکھ رہی ہے پرسد پد پابن سوک نسا اب گردے کی آگیا ہے تو دھیرے سے اب اتنا سنکوش ہے رام کو ہلکا سا ایک کنچت اس پر سبھر کیا یہ نہیں کہ پورا ہی پیر رکھ دیا ایک کنچت اس پر انگوشٹ کا چونکہ رام جی کے انگوشٹ سے تو بنگا جی نکلی ہے گنگا نکلی کہاں سے ہے چرن کا مل بندو ہری رائی جا کی کرپا پنگو گری لنگے اندھے کو سب کچھ درس آئی بہی رو سنے موک پنی بولے رنک چلے صرف چھتر دھرائی چرن کا مل بندو ہری رائی ہماری سنسکرتی میں چرن بڑی مہتہ رکھتے ہیں وہ گرو کے چرن ہوں ماتا پتا کے ہوں اتھتی ابھیاگت کے ہوں اتھوہ بھئیہ وہ کنیا کے چرن ہوں کنیا کے چرن دھونے کا ویدھان ہے ننے ننے چرن کنیا کے دھوئے جائے ناتھے پہ رکھی جائے کنیا کے چرن مہاپروشوں کے جس کے پیر نہیں دھوئے جاتے جس کا ماتھا پوجا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ ہمارے بھگوان مرتنج مہادیو ہیں بھولے بابا یہ بھگوان مہادیو کے مستق پر اب وہ کہتے ہیں یہ چرن تو تھاکر کوئی دھو باقی بچی کچھ ہی چیز تو میرے مستق پر رکھتے رہو چرن دھونے ہوں تھاکر کے پاس جائے تو انہوں نے کہا ہمارے ایسا نہیں ہوگا بولے ایسا ہی تو کرتے ہیں بھگوان کی جو دھوبن ہے گنگا یعنی جو ان کے نکلی ہے چرنوں کا دھوبن بھگوان کے چرنوں دک ہم نے رکھے کہاں سب نے کہا اپنے شوش پر آپ گنگا دھر کہلائے جٹا دھر کہلائے جٹا شنکری تو بولے ہم نے اپنی جٹاؤں میں اپنے مستق پر کسے رکھا ہے بولے بھگوان کے چرنوں کے جل کو تو بولے پہلے جب ہم نے بھگوان کے چیزیں مستق پر رکھ لی ہیں تو آپ بھی مستق پر ہی رکھتے چلو وہ دھتور پترے ویجیہ پترے بلو پترے نانا پرکار کی بستو مہادیو کے ماتھے پر رکھی جاتی ہیں اور اور اس پرکار سے اہلیا کا تارن ہو گیا لیکن بھگوان نے کہا تو کنیا کی طرح سے پوچھ جائے گی پنچ کنیاوں میں ترہ نام ہوگا پنچ دیویوں میں ترہ نام ہوگا پنچ مہت دیویوں میں ترہ نام ہوگا پنچ مہا بلشالینی دیویوں میں ترہ نام ہوگا پنچ نرتیوں میں ترہ نام ہوگا پنچ عوشدیوں میں ترہ نام ہوگا تو جتنی بھی دیویتائیں ہو سکتے تھیں جتنے اپمان وشیشن اپمائیں جتنی بھی ادھیک دیویتائیں ہو سکتے تھیں اب جب رامی دے رہا ہے تو کون منا کر آئے تھا اس کے بدھان کے اوپر تو کسی کی نہیں چلتی ہے جب رام سویم تیار ہو گیا دینے کے لئے بھگوانی تیار ہو گئے تو کیا کیا نہیں دیتے گئے کہ تو پنچ کنیاوں میں گنی جائے گی مہاد دیویوں میں گنی جائے گی پنچ کنیاوں میں یہ اپنی اہلیا